ہم نے اور بھی کمپنیوں میں کام کیا وہاں ہمیں یہ ایک آسواسن ملتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس جوب نہیں ہے بلاسپور ایمز میں روزگار کے نام پر دھوکہ دھڑی کر کے پیسے اینٹھنے کا معاملہ تلپکڑتا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر پنچائت پرتینیدھیوں نے اس پی سے مل کر ایس آئی ٹی گٹھن کی مانگ کی ہے راجپورہ پنچائت کے اوپردھان ستھ دیب شرما اور پیڑت لوگ اس پی سے ملے جس کے بعد انہوں نے معاملے کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کا گٹھن کیا ابھی تک قریب چالیس پیڑت لوگوں کی لیسٹ ہے لیکن اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں سمبندھت کمپنی کے ادھیکاری وہ ایمز نیدیشک کو بھی اس بارے میں سوچت کیا گیا ہے انہوں نے مانگ کی ہے کہ اس معاملے کی شروع سے جانچ کرنے کے ساتھ ساتھ پادر شتار رکھی جائے ہم نے سر بارہ تریق کو ایس پی بلاسپور کو ایک گیپن دی گیا تھا سکیت در جکرائی تھی کہ ایمز میں بھرشٹا چار ہوا ہے بہت لوگوں سے پیسک آیا گیا ہے اسی بھی سے ہم آج دوبارہ سے ایس پی بلاسپور صاحب کو ملے اور ہم نے بولا سر ان کے جو یہاں پہ بھرشٹا چار ہوا ہے وہ جو ہے ایک ایس آئی ٹی گٹھت کریں جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے کہ جیتنا بھی ایمز ایمز سوالنکی نے اندر بھرشٹا چار کیا ہے کتنے لوگ اس کے ٹھگی کے شکار ہوا ہے جو میرے ساتھ آج لوگ آئے ہوئے ہیں سب لوگ ٹھگی کے شکار ہے جیتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں آپ سب کھڑے ہیں پیچھے کتنے لوگ ہیں جی لگ بگ لگ بگ کم سے کم ابھی تو چاڑی لوگوں کی لشت تو ابھی ہے آئے ہوئے جو تقریب کچھ ستھانا میں بھی آج سٹیٹمنٹیں ہوئے ان کی اور کچھ یہاں ہے لیکن اس میں اور لوگ نکڑیں گے آگے آگے دیکھتے جائیے سر آپ یہ بڑا بھرشٹا چاہ رہا ہے ہاں میں نے سوچت کیا سر میں نے ایم جے سوالنکی جو ان کے مالک ہے ان کو کال کے مادے میں سے سوچت کیا کہ آپ کی کمپنی میں سر ایسا ایسا چل رہا ہے اور میں نے دیڑی ایم ڈیکٹر ایمس کو بھی آہ بٹ شیاب کے مادے میں سے سوچنا دی اور ڈیڈیا ساب سے میں خود ملا ہوں اس مدل پہ کتنا لوگ تو بول رہے ہے سر چالی چالی آجار کچھ بیس 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 آجار بھی ہے کئی لوگوں سے جو انہوں نے رکھے ہوڑے آندھر ہو تو بتا نہیں اب کتنے کتنے لیئے WILL سر 40-50 ڈاکھ روپے تو سامنے ہائے جو کیسے کچھ تو کیسے دیا کچھ آن لائن بھی ہے سر ہمارے پاس پروف ہے